عام آدمی پارٹی کے نیتہ اور راج سبا سانسد سنجے سنگھ کی عرضی پر دلی ہائی کورٹ نے سنوائی کی اور آج سنجے سنگھ کی طرف سے ان کے وکیل وکرم چودری نے اپنی دلیلیں پیش کی وکرم چودری کا یہ کہنا تھا کہ سنجے سنگھ کی کو حراست ملینا ان کی گرفتاری اور ان کے خلاف لگایا ہوں معاملہ اور انہیں جیل بھیجا جانا یہ سب قانون کے خلاف ہے کیونکہ ان کی دلیل کے مطابق ای ڈی ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائی ہے کہ پیسہ انہوں نے لیا ہے ان کے ہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اور اس میں کہیں سے بھی ای ڈی کے پاس یہ فٹیج نہیں ہے کہ کوئی ان کے گھر پیسے لے کر آیا ہے یا وہ پیسے لیندین کی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ای ڈی صرف اور صرف جو سرکاری گواہ ہے وعدہ معافی گواہ ہے دینے شروڑا صرف اسی کی بات کو کوٹ کر رہی ہے اور اسے کے آدھار پر چیزیں گڑھی اور بنی جا رہی ہیں سنجے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ای ڈی کے پاس فیلحال صرف ہوا ہوای باتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں پیسہ کب لیا گیا کس سمیں لیا گیا کیسے لیا گیا ان ساری چیزوں کے بارے میں ای ڈی ابھی تک خاموش ہے شانت ہے وہ کچھ نہیں بتا رہی ہے جہاں تک حراست میں پوچھتاچ کی بات ہے تو ان سے تین دنوں میں صرف دو گھنٹے پوچھتاچ ہوئی اس میں بھی معاملے سے سمبندیت پوچھتاچ سوال نہیں بلکہ ایسے سوال تھے جس کا اس معاملے سے اس جانت سے ان آروپوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی ماں کو پیسے ٹرانسفر کیسے کیے انہوں نے اپنی وائف کو پیسے کیسے دیئے تو ان تمام چیزوں کو لے کر انہوں نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں جن سوالوں کے جواب ایڈی اب پرسوں دے گی پرسوں یعنی گرووار کو اس معاملے میں آگے سنوائی ہوگی اور اس سنوائی کے ساتھ ہی ایڈی ان تمام سوالوں کا جواب دے گی تمام مسئلوں کا اور مدنوں کا جواب دے گی جو سنجے سنگھ کے وکیل نے اپنے یاچکہ پر دلیل دیتے ہوئے اٹھائے ہیں اور ان کے جواب میں کیا حاصل ہوتا ہے یہ سچمچ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ایڈی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سنجے سنگھ کے خلاب تمام الیکٹونک ثبوت ہیں گواہوں کی بات ہے جو ثبوت ہیں ان کی پوشٹی کے لیے گواہ ہیں اور گواہوں میں نہ کیول وعدہ معافی گواہ ہے بلکہ سنجے سنگھ کا ایک نجی سٹاف میں شامل لوگ بھی اس میں شامل ہیں تاکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسا فل پروف چیزیں ہیں جسے کہ ہمیں ثابت کر دیں گے کہ سنجے سنگھ کا اس پورے معاملے میں لینا دینا ہے جو ان سوا دو کروڑ روپے کی تتھا کتھت لیندین کے بات ہوئی ہے جو روپے لیے گئے ہیں سنجے سنگھ کے سرکاری آباز پر اسے وہ پروف کریں گے ان کے پاس الیکٹونک ثبوت ہیں ان کے ہاں سے جو چھاپے ماری میں چیزیں جبت ہوئیں وہ ساری چیزیں یہ بتانے کو کافی ہیں کہ سنجے سنگھ کا اس معاملے میں سیدھا سیدھا انوالمنٹ ہے اور پی ایم ایلے کے تحت وہ بلکل صحیح اور اپیوکت آروپی ہیں جس آروپوں کو ثابت کرنے کے لیے ای ڈی کے پاس پریاب مٹیریل ہے اب وہ مٹیریل کیا ہے کیا ابھی ای ڈی اسے بتائے گی یا پھر اس مٹیریل کے کچھ چیزیں سیل بند لفافے میں دی جائیں گی کورٹ کو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ نچلی عدالت میں سپیشل کورٹ بھی سنوائی کر رہی ہے اور ادھر ہائی کورٹ میں سنجے سنگھ نے اپنی گرفتاری کو اور اپنے اوپر لگائے گئے آروپ اور ایف آئی آر کو چنوٹی دے رکھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں بیسلس ہیں آدھار ہی نہیں ہیں اور یہ صرف گڑھے اور بنے ہوئے قصے کہانی کے آدھار پر ای ڈی اس معاملے کو آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ ای ڈی سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو اس کے جنادھار کو ختم کر دیا جائے فیلحال انتظار کرنا ہوگا گروہار تک کا جب گروہار کو اس معاملے میں ای ڈی اپنا جواب داخل کرے گی اور ای ڈی کی طرف سے جواب کے ساتھ ساتھ دلیلیں بھی دی جائیں گی اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دلی ہائی کورٹ اس معاملے میں ای ڈی کی دلیلوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے سنتوشت ہوتا ہے یا پھر سنجے سنگھ کے کہنے سے موسیقی